رش بہت ہی زیادہ ہے تیسرا ٹی ٹونٹی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کا یہاں پر ٹکٹس اور آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے لیے لائنیں لگ چکی ہیں میچ شروع ہو چکا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے دوستو ابھی یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں بہت زیادہ چیک ان ہونے کے بعد آپ جب ٹکٹ وغیرہ اور آئی ڈی کارڈ اپنا چیک کروا لیتے ہیں تب بھی بہت زیادہ سفر ہے کمو بیش ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر بن جاتا ہے جو اب چل کے ابھی اس ٹیڈیم سے آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہوگی تو میچ چکے چل رہا ہے نیوزیلینڈ باری لے رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رش لوگ ہو کافی ہے لوگ ان ہری ہیں اپنے گیٹس کی جانب جا رہے ہیں جلدی ہلدی میچ دیکھنے ہی کیونکہ یہ نہ ہونا کہ ہم لیٹ پہنچیں اور اننگز نکل جائے یا پاکستان کی اننگز بھی شروع ہو جائے ٹی ٹونٹی کا پتہ تو چلتا نہیں ہے دوستو ٹی ٹونٹی میرا پہلا ایکسپیرینس ہے پاکستان اور یہ جو نیوزیلینڈ کا میچ دیکھنے آیا ہوں تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینس سیئر کر دوں ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی انریلسٹک سی چیز ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لائیو میں پلیئرز کو دیکھوں گا تو یہ خدافی میں آئے ہیں لاہور میں چونکہ آج آخری ٹی ٹونٹی ہے اس کے بعد یہ پنڈی میں چلے جائیں گے پھر وہاں پہ ونڈے بھی ایک آدھا ہوگا اور اس کے بعد کراچی میں ہوں گے تو آپ سے یہ ایکسپیرینس سیئر کرنے میں مجھے بھی مزا آ رہا ہے دوستو دوستو میچ دیکھنے ہم آئے ہیں خدافی سٹیڈیم میں تیسرا ٹی ٹونٹی ہے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان یہ ابھی ہم باہر جا رہے ہیں اپنے گیٹ کی طرف تو ہمارا جو انکلوئیر ہے وہ رمیز راجاز انکلوئیر ہے تو ہمیں یہاں پر جو گیٹ نمبر چودہ ہے لگ بگ اس کے سامنے ابھی ہم چل رہے ہیں تو جو ہمارا ہے وہ گیٹ نمبر چھے ہے اس کا مطلب ہے ہمیں کافی سفر کرنا پڑے گا چل کے جانا پڑے گا تو لوگ کافی آ رہے ہیں میچ شروع ہو چکا ہے نیوزیلنڈ پہلے بیٹنگ کر رہا ہے تو ابھی ہم بس انٹر ہونے ہی والے ہیں تو آپ کو وہ بھی ویڈیوز انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ میں کروں گا وہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ابھی گیٹ نمبر چودہ پہ ہیں ہم اب دیکھ رہے ہیں رش کافی ہے لوگ آ رہے ہیں ابھی تک کیونکہ یہ دس بجے تک سوہ دس بجے تک لوگ اس طرح آتے جاتے رہیں گے کافی رش رہے گا تو ابھی ہمیں اپنے گیٹ کی طرف موو آن ہونا پڑے گا گیٹ نمبر چھے ہے کافی چل کے جانا پڑے گا تیز تیز میں چل رہا ہوں یہ نہ ہو کہ پہلے انینز ہی گزر جائے تو پھر وہ فائدہ نیٹی ٹونٹی میں بیس بیس اوورز کا ہوتا ہے میچ تو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے دوستو میچ دیکھنے کا لائیو پی سی وی کہ ہم پاکستان کرکر بورڈ کے سامنے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں اس کے جو ساتھ ہے یہ گراؤنڈ کے پچھلی بیک سائیڈ پہ ہے سارا کتافی سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ نا پیچھے اس طرح کے کافی سسٹم ہیں ہر بندہ رش کر رہے ہیں اپنے گیٹ کی طرف جو اس کا گیٹ ہے تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہاں پہ ابھی کتافی سٹیڈیم کا یہاں پر ابھی تک پہنچیں ہم دوستو سٹیڈیم میں ہم آ چکے ہیں کھلاڑی پانی کا وقفہ ہوا ہے تو ایک ایننگ ابھی چل رہی ہے نیوزیلنڈ باری رہے رہے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیڈیم ہو رہی ہے سٹیڈیم بھرتا جا رہا ہے لوگ ابھی تک آ رہی ہیں دس سوا دس تک لوگ آتے رہتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی دوستو کر دیں ساتھ رہا ہے پل ہاؤس ہو چکا ہے کدافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور نیوزیلنڈ کا یہ لائیو ایکسپیرینس دوستو آپ سے شکر کر رہا ہوں پلئر ان فیلڈ ہیں بہت مزہ آ رہا ہے امیزنگ پراؤڈ ہے شور سے بابر بابر کے ناروں سے پورا گراؤنڈ گوز رہا ہے جیسا کہ بابر نے پچھلے ٹی ٹونٹی میں ہنڈرڈ سکور کیا تھا تو وہ ان کی پیزیرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ تو آپ کو بھی شور پیچھے بہت زیادہ سنائی دے رہا ہوگا بہت زیادہ ہوگا این Support بہت زیادہ موسیقی موسیقی